نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہی مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے اللہ کے انبیاء کی شان اس میں کم نہیں ہوتی ہے کہ ان کے پیدائش ہوئی ہے اور اگر اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس سے بھی ان کے شان کوئی گھٹی نہیں ہے انبیاء پر موت آنا اس سے انبیاء کی صفات میں کوئی تنقیص نہیں ہوگی عام طور پر ایک انسان پر موت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلانے اس دنیا سے رخصت ہو گیا چلا گیا ختم ہو گیا لیکن اگر نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی جو اگلی زندگی ہوتی ہے وہ پچھلی زندگی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اگلی زندگی کی جھلک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کبھی قرآن میں اور کبھی خوابوں میں اور جب بہت زیادہ اشتیاق بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مہراج میں اپنے پاس بلا کر دکھائے کہ اگلی زندگی اب کی کیا ہو صرف حضور کو ان کی زندگی نہیں بتائی بلکہ حضور علیہ السلام نے وہاں پر ان لوگوں کے اور ان صحابہ کی زندگیوں کو بھی دیکھا کہ ایک محل دیکھ رہا ہوں اس میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں جیسی داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ کس کا ہے فرشتے کہتے ہیں یہ عمر کا ہے تو مجھے حیائی کے عمر کے گھر میں بے غیر اجازت کے گز جاؤں عزد عمر رتانو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم بھی تو آپ ہی کے ہیں ہمارے گھر میں آنے کی کیا اجازت کی ضرورت ہے علی تیرہ گھر میرے گھر کے سامنے بتا دیئے پہلے ٹکانہ کیا ہوگا بلال کی عمل کرتے ہو کیوں تیرے پاؤں کی آہٹ کے آواز میں نے عرش پر سنی ہے جنت میں سنی ہے کوئی نہیں اللہ کے رسول دو رکعت پڑھ لیتا ہوں جب بھی عضو کرتا ہوں دو رکعت عضو تیہد العضو پڑھ لیتا ہوں بس تو ایمان تم کیا کرتے ہو کیوں اللہ کے رسول تمہاری آواز قرآن کریم کی میں نے جنتوں میں سنی ہے عرش کہلہ کہ رسول کچھ نہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے یہ وہ بشارتیں ہیں جو نبی کیا دے رہے ہیں دنیا ہی میں دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آخرت کا در کون سا ہے تو جب صحابہ کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں تو نبی کے لیے کتنا بڑے انعامات ہیں تو یہ ربی اولاول کا مہینہ ہے حضور علیہ السلام کی صیدت پر گفتگو اس مہینے میں کوشش کریں گے کیونکہ یہ مہینہ صرف حضور کی زندگی کا نہیں یہی مہینہ حضور علیہ السلام کی رخصتی کا بھی ہے اللہ نے عجیب کمال کیا زندگی بھی اسی مہینے میں دی انعام کا پیدا ہونا اور موت یعنی اس دنیا سے رخصتی بھی اس مہینے میں ہوئی تاکہ امت اعتدال میں رہے امت کس میں رہے اعتدال میں رہے کیوں پیدائش کی خوشی میں اتنا آگے نہ بڑھے جس طرح عیسی علیہ السلام کے ہوارین آگے بڑھے تھے حضور نے فرمایا میرے بارے میں کچھ لوگ اس طرح گمراہ ہوں گا وہ مجھے اسی طرح عقیت دیں گے جس طرح لوگوں نے عیسی علیہ السلام کو دیا اور اعتدالی سے بھی فرمایا اے علی تیرے بار میں بھی دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گا ایک بہت زیادہ محبت کرنے والا اور ایک تیسے بہت رکھنے والے یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں توسف افراد و تفریض سے پاک زندگی بتاتا ہے کہ نہ تم نے حد سے بڑھنا ہے نہ حد سے اترنا ہے بلکہ کس میرے نے حد کے درمیان ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی رخصتی پر اس طرح رویا جائے کہ جس سے نوحے کی قفیت پیدا ہو یہ بھی نہیں ہے صحابہ روئے ہیں حضور کی افات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو اس قدر کہنے لگی یا بتا اے اباجان پھر صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی تمہاری تمہارے اندر اتنی ہمت کے ایسے آئی کہ تم حضور علیہ السلام پر مٹی پہنگو کیفیتی حضور کی رخصتی کی لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے پیغام دیا اے نبی آپ کا آخری دوسرا جو اگلے سٹیپ ہوگا وہ پچھلی زندگی سے زیادہ بہتر ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سیرت پر گفتو ہو چل رہی تھی میں نے وفد نجران کا تذکرہ کیا تھا کہ نجران کا ایک وفد حضور علیہ السلام کے پاس آیا تھا حضور علیہ السلام کے پاس جو بھی وفود آتے تھے وہ کسی بھی قسم کے ہوتے تھے حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ان کے ساتھ بردوباری کا ہمیشہ ان کے ساتھ خند پیشانی کا اور ہمیشہ ان کے ساتھ سبر جمیل کا رویہ اختیار کے حضور علیہ السلام اور یہ اسی مہینے میں مطلوب ہے ایک طرف جماعت اٹھتی ہے نام سب لیتے ہیں حضور کی ولادت کا لیکن پتا ہے کیا کرتے ہیں ہمارے یہ لوگ یہ لوگ حضور کی ولادت پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں حضور علیہ السلام کے ولادت پر بھی یہ دوسرے کے ساتھ تانو تشنی کرتے ہیں یہ جو آپ سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے لکھا ہوں گا سارے جو ہے وہ ملاد منا رہے ہیں ابلیس ملای ملاد نہیں منا یہ جو آپ بینرز دیکھتے ہیں دوسری طرف لکھا ہوں گا حضور علیہ السلام کی وفات پر سب جو ہے وہ پریشانتِ ابلیس خوشتان دیکھ رہے ہیں دونوں طرف ایک طرف وفات کو کہہ کر دوسروں کو تانہ دے رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ ولادت کا تذکرہ کر کے ان کو تانہ دے رہے ہیں تو جس نبی کے پیدائش اس قدر حسین ہوں کے لوگوں میں ویسی بھی انصاف شروع ہو گیا تھا اس نبی کی پیدائش کو ایک دوسرے کے لئے متنازع بناتے ہیں یہ ہمارے مسلمان ہمیں گے یہ ظلم ہے یا نہیں ہے جس کے پیدائش پر انصاف کا لہر چلا اور روشنیا ہی روشنیا پیدا ہو گئی جس کے پیدائش سے پہلے بھی حضرت آمن رضی اللہ عنہ فرماتی حضور کی والدہ ماجدہ کہ پیدائش اس کی اس قدر تھی کہ پیٹ میں تھے تو اللہ نے یہ رحم کیا کہ پہلے میں اگر پانی بھرنے جاتی تھی تو دور پینکتی تھی پھر جاکے میں پانی رسی کھینچتی تھی پانی اوپر کے طرف آتا تھا اب یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ جب میں پانی کے پاس جاتی ہوں کوئے کے پاس جاتی ہوں جیسی قریب پہنچی ہوں پانی خود پر خود اوپر آ جاتا ہے یہ ہے حضور کی پیدائش جس پہ اللہ ان کی ماں کے ساتھ بھی انصاف کر رہا ہے جن کے پیٹ میں ہوتا بھی انصاف ہو رہا ہے یہ ہے حضور علیہ السلام کی آمد سے یہ شروع ہے پھر کیا فرماتی ہے کہ سارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا پیدا ہوتے ہیں گندگی ان پر بھری ہوتی ہے حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں صاف شفاف ہو کر پیدا ہوتے ہیں پھر کیا فرماتی ہے یہ پیغام ہے یہ صرف نہیں ہے کہ یہ صرف قصہ ہے اور ہم اس کو ہوا میں اڑا دیں ہاں حضور کی والدہ محجدہ جاتے پانی اوپر کے طرف کیوں آتا تھا اللہ نے ماں کا مقام بتانا تھا کہ یہ نبی آئیں گے تو ماں کا مقام بتائیں گے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پانی اوپر کے طرف آئے اور سارے خوش ہو جائے حضور کی طرف نزبت ہو حضور کی طرف نزبت ہے اس چیز کی لیکن وجہ کو تلاش کرنا چاہیے یہ وہ نبی ہے ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں پیٹ میں ہیں لیکن اللہ ان کی ماں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کیوں یہ نبی آنے والے ہیں اور یہ ماں کو عزت دینے والے نبی یہ ہے نبی کا انصاف صرف ہوا میں اولاد ان محفلوں کو صرف ہوا میں اولاد ان ناتخوانی کو اب تو ستم بر ستم یہ ہے کہ تمام فرقے اس میں تمام مسئلک کے ان چیزوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ ناتخوانی کو ایک بریلوی بزرگ ہے عالم ہے ان کا جملہ استعمال کر رہا ہوں یہ میری زبان کا جملہ نہیں ہے بڑی اس حسرت کے ساتھ اور بڑے غم کے ساتھ اس نے کہا اگر آج کے دور کے محفلوں کو میں یہ کہوں کہ دینی مجرے سے کم نہیں ہے جب محفل دینی مجرے کا جو ہے وہ رنگ اختیار کرے تو حضور کی صورت اور صیرت کا رنگ چلا جاتا ہے اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کی محفل کا رنگ ہوتا ہے یہ وہ نبی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ نے ایک نور کو پیلایا بتا دیا کہ یہ نبی جب آئیں گے تو اندھیرہ نہیں ہوگا بلکہ روشنی کا نور پیدا ہوگا والذی ارسل رسولہو بالغدا و دین الحق لی اظہرہو علی الدین کلی و قفا باللہ شہیدا و نبی ارسل رسولہو بالغدا و دین الحق جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ لی اظہرہو علی الدین کلی اللہ تبارک و تعالی اسی نبی کی برکت سے ان کے دین کو تمام عدیان پر غالب کرے گا یہ نبی کا مقصد ہے و قفا باللہ شہیدا اس بات پر اللہ ہی گواہ کافی ہے پہلے کیا ہوتا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے سے قبل بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا اور اب انصاف کا پہلو کیا پیدا ہوگا پہلے تو یہ ہے کہ انسانوں کو چھوڑ دیں انسان اپنے محرم رشتوں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے آگے مقصد بتا دیا محمد الرسول اللہ نبی ایسے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو صحابہ ہے کافروں کے معاملے میں سخت اپس میں نرم یہ انبیاء کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں کا کیا ہے ان کی حالت ہے ان کی ایمانی کیفیت ہے اور ہمارے ہم ربی اللہ شروع لے تو اختلافات شروع لڑائی ہے شروع ایسے محفلوں میں شرکت کرنا بھی نجائز ہے ناراض نہیں ہو جس پہ آپ ابھی شروع ہو رہے ہیں میں اس لیس پر تذکر ہو رہا ہوں ٹاپک ہی نہیں ہے یہ جس محفلوں کا آغاز ایک دوسرے پر تنقید ہو اور میں بہت بڑا جملہ پیر نصیر شاہ صاحب کا استعمال کر رہا ہوں جس محفلوں میں نادخوانی کے ساتھ دوروش شریف بھی ایک دوسرے کو چیڑنے کے لیے کیا جائے یہ محفل نہیں ہے یہ کچھ اور ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ تم نے کونسا دین بنایا ہے اگر دوروش بھی پڑتے ہو تو چیڑنے کے لیے پڑتے ہو سب کے دعوے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں حق ہے ان کا نبی کے مقصد بھی تو سامنے ہو نا کہ نبی اس مہینے میں آئے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں ربیع الاول ربیع کہتے ہیں بہار کو یہ بہار کا موسم ہے اس میں ہر پول پودا جو ہے وہ چمک جاتا ہے مہکتا ہے اس کے خجبوں مہکی ہے یہ وہ مہینہ ہے تو کیوں نہ اس مہینے میں آتا ہے خود نبی بھی ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قابل تعریف ایک ترجمہ یہ وہ شب محمد کا ایک ترجمہ یہ ہے وہ شخص جس کی تعریف میں انتہا کی گئی ہو اخلاق کیسے ہیں وفد آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس وفد کا مطلب یہاں صرف دو ساتھی تھے دو بھائی تھے ایک کا نام کعب ایک کا نام بجائر یہ کس کے بیٹے ہیں زہر کے بیٹے ہیں زہر کس کے بیٹے ہیں ابن معلہ کے بیٹے ہیں یہ دو آتے ہیں پتہ چلتا ہے نبی تو اب اب تو عروج مل رہا ہے چلو شرکت کرتے ہیں کعب نے بجائر کو کہا آپ ادھر ٹہریں میں جاتا ہوں ذرا مل کر آتا ہوں بکریوں کا خیال لگے میں ذرا اس نبی سے مل کر آتا ہوں یہ کہتے کیا ہیں سنے بھی تو سہی نہ اس نبی کی ایک ہے نبی کے بارے میں لوگوں سے سننا اور ایک ہے نبی کو سننا یہی ہمارا وطیرہ ہے ہم لوگوں سے سنتے ہیں اپنے بارے میں بھائی کیا ہے فلانے کے بارے میں فلانے یہ کیا اس سے سنتے ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا ہے جب سنے تو سہی چلا گیا حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا اے اللہ کے رسول ایمان لانا چاہتا ہوں دل صاف ہے میرا حضور نے فرمایا کل میں پڑھو مسلمان ہو گئے مسلمان ہوئے تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ جو بجیر ہے نا بجیر یہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور میری ابو طالب کی گروالی ان کو گالی دینا امہانی کو گالی دینا رضی اللہ عنہ غصہ آگئے حضور علیہ السلام حضور نے فرمایا جہاں بھی تم ان کو پاؤ قتل کر دو قتل کر دو اس کو جب بھائی کو پتہ چلا نا بھائی کو تو بھائی کی فکر ہونی چاہیے جو بھائی اپنے بھائی کی جنت کی فکر نہ کرے صرف دنیا ہی کے پیچھے لگے رہے ہیں اس نے مجھے دنیا نہیں دی فورا کہنے لگے خط بیج اپنے بھائی کو بھائی حضور نے حکم دیا کہ تجھے قتل کیا جائے اب کیا جائے گا یہ یاد رکھو تیرے پاس ایک ہی چانس ہے آؤ حضور کے مجلس میں معافی مانگو وہ حیران ہوا کہنے لگا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں جب آیا نا تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے مجھے مسلمان ہوئے ہیں قعب مسلمان نہیں ہوئے ہیں آگے حضور کے پاس حضور علیہ السلام سے کہنے لگا اے اللہ کی رسول میں قعب ہوں حضور نے فرمایا قعب بن زہر کہتے ہیں ہاں میں کب ہوں اتنے میں ایک انساری صحابی کڑا ہوا اے اللہ کی رسول ہی جائے دے میں اس کو قتل کر دوں اس گستاخ کو حضور نے فرمایا سبر کریں یہ کچھ اور کہنے آئیں ذرا سبر کریں حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے دیا یہ دبانے لگا اے اللہ کی رسول مجھے معاف کریں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی کتنے عظیم نبی مجھے کوئی گالی دے دے پھر نبوت کو کوئی گالی دے ایک نبی کو گالی دے آپ کی جو ہے وہ پوپی کو گالی دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دی اس وقت ان نے چند اشعار پڑھے ناتخانی اب شروع ہو گئی جب دل محبت سے بڑھتا ہے نا ناتخانی آتی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنے لگے اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَعُوا بِهِ بے شک نبی وہ امارے نبی وہ رسول ہے وہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں مُحَنَّدٌ مِنْ سُيُو فِي اللَّهِ مَسْلُولُ اور ایسی شخصیت ہے کہ ہمیشہ ان کی تلوار دشمنوں پر لٹکی رہتی ہے نبی کی غیرت بتا رہے ہیں مُبِئتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اعلان کیا میرے بارے میں وَالْعَفُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ لیکن معاف کرنا تو نبی کا وطیرہ ہے اب یہ اس اشعار پڑھ رہے ہیں ناتخوانی کر رہے ہیں حضور علیہ وسلم کے صیرت بیان کر رہے ہیں فِي عُصْبَتٍ مِنْ قُرِيشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمَا رُولُ کہتے ہیں قُرِيش کے ایک جماعت میں ایک کہنے والا کہنے لگا کہ بھائی مکہ میں ایک ایسے شخص ہے جو رسول ہو کر آئے ہیں کیا یہاں تک کہ جب حضور علیہ السلام کے صیرت میں اشعار نے پڑھے نا تو مہاجرین کا نام لیا مہاجرین کی تعریف شروع کر دی انصار کی تعریف نہیں کی کیوں اس لئے کہ وہ انصاری صحابی کڑے ہو تو اس نے کہا لیکن رسول مجھے حکم دینے اس کو قطر کرو ان کو غصہ آگیا دیکھیں چوٹی سی بات آپ کے سب کچھ آپ سے چین لیتا ہے تو حضور نے فرمایا مہاجرین کی بڑی تعریف کے انصار کی بھی کریں انصار کی بھی کریں اس کو کہتے ہیں زیرک نبی جو ایک دم سمجھ گئے پھر اس وقت انہیں نے انصار کی تعریفیں شروع کر دی یہ ناتخوانی حضور علیہ السلام کے زندگی میں تھا اب حضور علیہ السلام نے جب یہ ناتخوانی سنی لیا فوراً اپنی چادر اتاری ان کو دے دی جب چادر ان کو دی اس نے اپنی زندگی لوگوں نے بڑی قیمتیں لگائی انہیں نہیں بیچی کہتے ہیں نہیں یہ حضور کا توفہ ہے یہاں تک کہ وہ منتقل ہوتے گئی تو پھر حضرت معاوی رضی اللہ نے وہ چادر بیس ہزار درہم کی عصرت کا خریدی پھر وہ بنو عمیہ میں رہی پھر بنو عباس میں رہی اور بنو عباس کے آخر میں جب تاتاری انہیں حملہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ چادر چین لی کہیں لے کر گئے یہ حضور نے توفہ دیا ناتخوانی میں یہ نہیں کیا جاتا ہو دو مرحلہ کی مرلے کی مسجد ہوتی ہے اور بیس ہزار بندوں کے سپیکر لگایا ہوتے ہیں یہ کہاں سے آگئے انصاف اب حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا پھر جب انہوں نے ناتخوانی کی تو یہ جو ناتخوانی کا طریقہ تھا یہ حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کے تینتیس ناتخوان تھے تینتیس جو حضور کی صفات بیان کرتے تھے تینتیس ناتخوان ناتخوانی سیکھنا ناتخوانی کرنا اور ناتخوانی واجید صیرت پر عمل کرنا یہ ساری چیزیں ضرور ہیں یہ تو نہیں ہے ربی علاوال کا مہینہ ہے تو داڑی بھی چھوڑ دی جس طرح رمضان کا مہینہ تھا حفظ قرآن داڑی چھوڑ دیتا ہے توپی فورم پہن لیتا ہے سننے کے بڑے کپلے بنوا لیتا ہے اور جو ہی رمضان گیا حفظ قرآن بھی گیا جو ہی ناتخوانی ربی علاوال گیا تو ناتخوان کا پتہ ہی ریشت اب کہاں ہے دوسرے دیکھو تو اور فنکشن میں لیتا ہوا ہے یہ کون سے ناتخوانی ہے یہ تو کاروبار ہے یہ ناتخوانی نہیں ہے یہ کاروبار ہے کاروبار ناتخوانی میں فرق ہوتا ہے پتہ چلا کہ میرے اس جملے پر پیسے پینکے جا رہے ہیں تو اب ناتخوان نے اس میں پیزور دیا ہے دینا ہے میرا مرشد سونا یہ تقریباً میرے خواہ سے تین سو مردہ ہو میں نے یہ مرشد سونا سنا ہے جب اس کو پتہ چلا کہ پیسے آپ پینکے جا رہے ہیں تو مرشد سونا شروع ہو گیا اسی کی کلاس پیر رسیدنشاہ صاحب نے لی تو لوگوں نے ان کو کہا وہاہبی ہے ان نے کہا ہاں میں وہاہبی ہوں کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ کا انت الوہاب وہاہب تو اللہ کی صفت ہے میں یہی ٹیک ہوں یہ ہم غلطیاں ٹیک نہیں کرتے ہیں لیکن تنقید کے لئے ہم حاضر ہیں ناتخوانی اللہ اکبر قصیدہ بردہ شریف آپ نے سنا ہوگا قصیدہ بردہ شریف کہ صبح روشن ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے چہرے سے ہی صبح روشن ہو جاتی ہے اور آگے فرماتے ہیں اور رات کی تاریخی آتی ہے حضور کے ظلفوں کے گھرنے سے یہ پتہ ہی کس نے شرف الدین حسیر رحمہ اللہ نے یہ اشعار پڑھے تھے اور جب پڑھے تو خواب میں حضور علیہ السلام آئے انہوں نے اپنی چادر دی جب صبح اٹھے تو وہی چادر ان کے ہاتھ میں تھی ناتخوانی اگر دل سے کی جائے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے حضور خواب میں آ کر یہ تحفہ دے دیتے ہیں لیکن کرنے والے تو اس کو کاروبار نہیں سمجھا جائے اس کو فنکشن نہ بنایا جائے ناتخوانی کا فنکشن میں لفظ استعمال کرنا فنکشن یہ فنکشن نہیں ہے یہ ایک عظیم مجلس ہے اس عظیم نبی کے لیے یہ سجد کی ہے یہ مجلس اور ناتخوانی تو اللہ خود بھی فرماتا ہے قیامت کے دن ناتخوانی یہ اللہ تبارک و تعالی خود ناتخوانی کرتا ہے اللہ خود فرما دے تاریخ حضرت شیخ سعید رحمت العلی بڑے اچھے جو ہے وہ کون تھے اللہ کے نبی کے عاشق تھے بڑے اچھے عاشق شیخ سعید شیرازی رحمت العلی گلستان میں ان کے بڑے واقعات لکھے ہیں ایک دفعہ کسی نے کہا میں شخصادی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں ناتخوانی میں شخصادی کون ہوتے ہیں شخصادی کون ہوتے ہیں میں شخصادی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں تو راک و شخصادی رحمت العلی کو خواب میں دیکھا شخصاد رحمت اللہ علیہ وزور علیہ السلام کے قریب کھڑے ہیں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں جاگ رہے لیکن لیٹے ہوئے ہیں اور شخصاد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں کیا ہے پانکہ کہہ دے اور کوئی لفظ جس طرح باتساؤں کے لئے ہوتا ہے پانکی اس کو کہہ دے باتساؤں کے لئے ہوتا تھا یوں کر کے وہ کرتے تھے وہ شخصاد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کشفت دجا بجمالیہ وہ کیا ہے شروع کا بلغل علا بکمالیہ کشفت دجا بجمالیہ حسنت جمیع خصالی سلو علیہ وآلہ یہ پڑھ رہے ہیں اور جولہ دے رہے ہیں صبح اٹھے تھے کہنے لئے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ میں نہیں پہنچ سکتا یہ تھے وہ ناتخوان جن کو حضور کی بشارتیں ملتی تھی یہ تھے وہ ناتخوان جن کو حضور علیہ السلام کو جب حضور کی زندگی میں تھے بشارتیں مل گئی حضور علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خواب میں بھی بشارتیں مل گئی اور خواب میں بشارت حقیقی بشارتیں کیوں اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ایسا ہے جس نے مجھے حقیقت میں دیکھا تو یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر کا تو حضور آئے ہیں کس کی رئیے انصاف حضور کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا انصاف اور میں نے پیچھ گئی ان اللہ یا امر بالعدل والحسان عدل اور احسان میں کیا فرق ہے عدل اس کو کہتا ہے کہ برابری ہو اور احسان اس کو کہتا ہے توڑا اور بھی آپ ان کے ساتھ اچھا ہی تارے ہیں اس کو احسان کہتا ہے اس لئے اللہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے حور مقصورات في الخیام فبئی آلائی ربکما تکذبان لم يطمث ان انس قبلهم ولا جان فبئی آلائی ربکما تکذبان ایجی کر فرماتا ہے كأنهن الیاقوت والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان اللہ اللہ یہ جزاء کس کا ہے احسان کا بدل احسان ہے نیکی کرو توڑا سے زیادہ کر لو کہ اس لئے اچھائی تو اللہ فرماتا ہے اس اچھائی کا بدل بھی میں دوں گا اس کو کہتا ہے احسان وَإِتَعِذِ الْقُرْبَ یہ نبی کا منصور بتا رہا ہوں پچھلے دفعہ میں نے ذکر کیا منصور ہماری پارٹی ہے اِتَعِذِ الْقُرْبَ قریب رجداروں کے ساتھ اچھائی کرنا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَوْ اللہ منا کرتا ہے فہش جنوں سے یہ جو گمراہی آپ کے لاتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک نوجوان خود تو گناہ کر رہا ہے اور قیامت کے دن صرف خود گناہ نہیں کرے گا بلکہ اوروں کے گناہ کبھی وعبال اس پر آئے گا وہ غلط چیز شیئر کر رہتا ہے ویڈس اپ پہ فیس بوک پہ گانا کوئی بھی چیز شیئر کرتا ہے جتنے سننے والے ہوں گے وہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں کروڑوں سنتے ہیں جب تک وہ شیئر ہوتا جائے گا اس کو گناہ ملتا جائے گا یہ حقیقی واقعہ ہے سعودیہ میں ایک شخص نے اپنے بیٹے بیٹا فوت ہو اس نے خواب میں دیکھا اور اس نے کہا عذاب میں تھا پوچھا تو دوستوں نے ان کے ابو کو بتایا کہ بھائی یہ تو آپ کے بیٹا فوت ہو چکا ہے انہیں کہاں کہتے کیا ہے وہ تو ہر روز ان کی طرف سے ہمیں جو گانے وغیر وہ شیئر کرتے تھے وہ تو ابھی بھی آ رہے ہیں وہ کہیں انہوں نے کوئی ایسا بٹھن دبا دیا تھا کہ وہ چیز کیا ہو جاتی تھی ان کو بھی شیئر ہوتی تھی اور دوستوں کو بھی شیئر ہو جاتی اب اب بلتا ہے گناہ سے کوئی چھٹکارہ ہوگا اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے مفلس کون ہے غریب مفلس صحابہ نے عرض کہلے کہ حضور جس کے پاس پیسہ نہیں ہو مال نہیں ہو فلانہ نہیں ہے حضور نے فرمایا نہیں نہیں مفلس نہیں ہے مفلس وہ ہے جو قیامت کی دن پیش ہوگا جو اور کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا برا بلا کہاں ہوگا سب سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس جائے گی نیکیاں جائے گی گناہ کیا ہے گالی دیئے نیکی لے کے جاؤ جو اوروں کی گناہ ہے اس کے سر کے اوپر ڈال گا اور اور گناہ جو ہے ان کے عمال میں میں شامل ہو جائیں گے ان کی نیکیاں گئی اس کو کہتا ہے مفلس جو حضور نے فرمایا اس لئے ہماری زبانوں سے ہمارے ہاتھوں سے ہماری انگیوں سے گناہ ایک تو ذاتی ہے وہ الگ ہے آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کو معاف کروں گا لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کروں گا صحابہ نے عرض کہلے کے رسول مجاہرین کون ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو رات کو گناہ کرتے ہیں صبح آ کر دوستوں سے اس کا فخر کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں ان کو میں معاف نہیں کروں گا رات کو گناہ کرتے ہیں صبح دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اللہ فرمایا ان کو میں معاف نہیں کروں گا بس تو ہمیں پکڑ اپنی پکڑ سے اپنے جو ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک وقت ہے کہ نوجوان خاص ہوتے ہیں کہ کئی ایسا نہ ہو کہ ایک تو گناہ میری ذات تک محدود ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ کس تک محدود ہو جائے اور ساتھیوں تک بھی ہو اپنا گناہ تو چلو امید ہے لیکن جو اوروں کی طرف گیا تو قیامت کے بین اس کا وعبال ہمارے ساروں پر آ سکتا ہے اللہ تبارک وقت اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو اچھے اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق نصیح فرمائیں وآخواہ اللہ الحمدللہ